سلام علیکم میری طرف سے تمام بھائیوں کو سلام علیکم آج ہم سب لوگ پاکستانی کمیونٹی نے جو فیصلہ کیا ہے میرے سب دوست اس میں شامل ہوں دیکھیں ڈاکٹر منظور اور امین بھائی دونوں بھائی ہیں پلیز کسی شخصیت پہ نہ جائیں کسی پڑھے لکھے ایسے انسان کو ہم آگے لائیں جو ہمارے مسائل حل کرے جو ہمارے لیے سوچے جو ہمارے بچوں کے لیے سوچے آگے ہماری نسلوں کے لیے وہ اچھا ہوگا پلیز کسی دوست جتنے بھی ہمارے پاکستانی یہاں ہیں ان دونوں میں فرق دیکھیں ان دونوں کا ایک کریکٹر دیکھیں اور ان دونوں کی پڑھائی میں جو اس آدھ بچے نے شروع سے پڑھا ہے جہاں پڑھا ہے اس نے یہاں کا ڈپلومہ لیا ہے ڈاکٹری کی ہے یہ پہلا پاکستانی تھا جو پہلے ڈاکٹر بنا اس نے اس قوم کی حدمت کی اور سب کے ساتھ وہ اس کا ایک جیسا سلوک ہے اس کو کوئی سیاست نہیں آتی وہ سیدھا سادھا ہے امین بھائی ہمارے بھائی ہیں وہ اس جیسا ہمارا تو پہلے دل تھا کہ یہاں مل بیٹھتے اور سارے لوگ فیصلہ کرتے ان دونوں کی ڈبیٹ ہو جاتی یہ دونوں بات کرتے ایک دوسرے کے سوال کے جواب دیتے ہمارے سارے بھائی سن لیتے کہ ان دونوں میں پرفیکٹ کون ہے لیکن وہ چیز نہ ہو سکی لیکن چلو جو بھی ہوا وہ اچھا ہی ہوا ان کو بھی پتا چل جائے گا ان کو بھی پتا چلے گا جن لوگوں نے ادھر رہنا ہے وہ شخصیت کو بالکل نہیں دیکھنا ہم نے انصاف کی بات کرنی ہے اصولوں کی بات کرنی ہے اچھی بات کرنی ہے اور ایک وعدے پر رہنا ہے اگر ہم سب پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ ایک شخصیت کے لیے تو وہ ڈاکٹر منظور سب سے اچھا میدوارہ ہے یہاں پہ اور ہم کو اس کے ہاتھ کے لیے اس کی آواز کے لیے اس کے ساتھ چلنا ہے ندار آدمی کے ساتھ چلنا ہے اس کو ووڑ دے کر کامیاب کرنا ہے آپ نے بچوں کو لیے آگے سوچنا ہے اور یہ سلسلہ تب ہی ہوگا کہ ہمیں تمام بھائی ہمیں ووڑ دیں گے اگر آپ تمام بھائی ہمیں ووڑ دیں گے اور ہمیں آپ کے تامن کی ضرورت ہے یہ ہمارا بیٹا ہے یہ ہمارا بھائی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آگے جو پانچ سال آنے والے ہیں ہمارے بچوں کے لیے مستقبل کیا ہوگا ایم آر ہمارے لیے بہت اچھا سوچتی ہے یہ جو لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا اصول کی بات کرنا اصولوں پر رہنا یہی میری بات ہے اسلام علیکم تمام پاکستانیوں